موسیقی محکمہ جیل خانجات کے افسران کے تقرر و تبادلے کے حکمات سنٹرل جیل اڈیالا کے سپریڈنڈ منصور اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جیل آفیس میں ریپورٹ کرنے کا حکم گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اقوا کے بعد قتل کا ڈراؤپ سین سگے مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو عمران خاتون ہنا اور ساتھی سلمان گرفتہ ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامل موسیقی پہلے عساق ڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیمپ کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے عراج کروانا چاہتے ہیں تو نیب سے پلی بارگن کر لیں نون لیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کامل نہیں رکے گا وزیر اطلاعات فواد چودری کی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہمرا پریس کانفرنس منجاب حکومت علاج کی تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے نواز شریف حصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی یہ تو اللہ جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیراعلا عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شوخط خانم سے کروایا وزیراعلا کا ٹوئٹ نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکونوں کا پارٹی قائج سے اظہاری جگجہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی پنجاب حکومت سے سابق وزیراعظم کو علاج موال جی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ لیگلز پارٹی وزیراعلا کی بیان بازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان مالیمانی لیڈر حسن مرتضی کہتے ہیں کہ اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا حماد اثر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنکی کہا الڈی اے کے پلانٹ پر قبضے کروائے گئے وزیراعظم نے سبزہ زار ایل بلوک میں ٹیوب ویل کا افتتح کیا وائز چیرمن واسا شیخ انتیاز ارشاد احمد ڈوگر کانسلر محمد شاہد بہت بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت بی ایس ایل فور لاہور میں بھی شور پشاور ظلمی کا کوئٹا گلیڈییٹرز کو جیتنے کے لیے ایک سونتالیس رنس کا حدف بچے اور بڑے بڑی سکینوں کے سامنے جم گئے گریٹر اقبال پاک اور جلانی پاک میں بڑی سکینوں پر میچ دیکھنے میں مگن ہر بال پر دلوں کی دھڑکنیں تیز ڈپٹی کمیشنر بھی فیملی کے ہمرا میچ دیکھنے کے لیے موجود کون اٹھائے گا چمچماتی ٹرافی پشاور ظلمی یا کوئٹا گلیڈییٹرز پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈییٹرز کی اپنی اپنی جیت کے دعوے کوئی پشاور ظلمی کا سپورٹرز تو کوئی گلیڈییٹر کی جیت کے لیے پورازم واتسن، کامران اکمل، ڈرن سیمی اور ہرسن علی پر سب کی نظر بھتہ وصولی بند کرو عوام رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پیر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے خلاف ناروازی کی پرچی مافیا کو قابو کیا جائے شیرمن یونین مجید غوری سوری فور وابڈیو ٹاؤن میں سولہ سالہ طالبیل محمد مافیا نے گلے میں پندر ڈال کر خودکشی کر لی محمد مافیا لاہور میں زیر تعلیم چچا کے گھر رہائش پذیر تھا سوری فور محمد مافیا لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کوٹ لکپت میں مصطفیٰ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرینڈ کی صدمی آ کر جان بہت یو ای ٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برامت لاش کی تحال شناکت نہ ہو سکی پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار غائے اقبال ٹاؤن جہاں سے بلوک میں چورنے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کر لی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول قابل اطراز تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنہ درشت کے جسمان انوان میں موبائل فورنزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف آئی اے شہریوں کی سہولت کے لیے احسان اقدام لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں فتح گڑ میں نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع کرینوں کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی نصیر آباد کی کتلک چرچ میں خصوصی تقریب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایم ڈی بیتلمال اور نباس کی شرکت بیتلمال کی جانب سے ایک سوارٹ مستحق مسیحی گھرانو میں چیک اور وی فی چیرز تقسیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ حکومت غربت کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے شہر میں میڈیکل سٹورز بشمار لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے امبار چیف ڈرگ کنچولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹر سے رپورٹ طلب کر لی فوری طور پر میڈیکل سٹورز اور فارمیسز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایت عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں یام بازار ریٹ آسمانوں پر ٹماتر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نبوے روپے پر بریک لگ گئی ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن ادرک ایک سو چیاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا آلو پیاس سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کا ریلیف راہم کرنے کا مطالبہ ملکی ترقی کے لیے ذراعت پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرورکا پی سی ہوتل میں ایگری کلچر کانفرنس سے خطاب گورنر کان نیوزیلن میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دوکہ اور غم کا اظہار کرائز چرچ میں دہشت گردی شہدہ کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہار ایک جہتی بیہار کالونی کو اطلق پت میں خصوصی دعایت تقریب سبائی وزیر اقلیتی مور اجاز عالم ایمین ایشنیرالود کی بھی شرکت شہدہ اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا لیگ سٹی انٹرچینج پر پی ایچے کی شہدہ کاری مہم وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئرمن پی ایچے یاسر گلانی کے حمدہ پودا لگا ہے دنیا میڈیا گروپ قیام جی نوید کاشیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نونڈی کے رہنمہ خاجہ امرا نظیر اور آئی جی اسلامباد آمیر زلفکار تازیت کے لیے آئے سینئر تجزیکار حسن عصار ڈپٹی میئر میہ تارک اجاز حفیظ حاجی اللہ رکھا اور دیگر شخصیات تازیت کے لیے پہنچیں مرہومہ کے حصال سواب کے لیے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لیے دھوائیں جشن بہارہ کا رنگا رنگ میلا پی ایچے نے جلانی پاک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رش لگ گیا الہمراہ میں انٹرنیشنل کلنڈری فسٹیول اختتام پذیر پاکستانی کھانے سی فوڈز اور میٹھا بنانے کے مقابلے ایک سو ستر سیزائی چپس کی مقابلوں میں شرکت وزیر اطلاعات فواد چودری بھی شری موڈل ٹان میں سنتی میلے کا آخری روز شہریوں کی من پسند خریداری پشاوری چپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خواتین کی توجہ کا مرکز کھانے پینے کے سٹالز پر فیملیز کا رش میلے میں موسیقی کا بھی تڑکا اور ماسٹر پینٹس بلیک نے کیپیٹل سمارٹ سٹی پولو کب جیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچ چھے سے شکست وفاقی وزیر براہ تجارت حماد اثر کی بطور مہمانے خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو میک دیکھا موسیقی